اسلام علیکم دوستو نیوزی لینڈ کی ہوم کنڈیشنز میں پاکستانی فاسٹ اور سپینر بولرز نے تباہی مچا دی خاص طور پر ہاریس راوف نے آج بہت امدہ ایک بار پھر سے بولنگ کروائی محمد نواز نے بھی دو وکٹیں حاصل کی اور دو ڈینجرس بیچ مینوں کو آؤٹ کیا نواز نے کین ویلیمسن اور ڈیون کونوے کو پویلین پہنچایا آخری اوور میں وہ مہندگے تو ضرور ثابت ہوئے 22 رنز انہیں پڑے لیکن دوستو اوورال انہوں نے کل بھی اور آج بھی بہت امدہ بولنگ کروائی شاداب خان نے چار اوورز میں صرف 21 رنز دیئے ہاریس راوف نے ایک نیرلی امدہ کیچ بھی پکڑ لیا تھا اگر وہ روپ کو ٹچ نہ کرتے ٹائملی تو دوستو پاکستان کی جانب سے یہ سیریز کا بہترین کیچ ہو جاتا لیکن دوستو جو لکھ نے ساتھ دیا تو پاکستان ٹیم کی تباہ کن بولنگ پہلے سٹارٹ میں بریک ترو دیا محمد وسیم جنئر نے اور خود ہی کیچ کیا اپنی بولنگ اس کے بعد دوستو محمد وسیم جنئر کے بعد محمد نواز نے دو وکٹیں حاصل کی اور اس کے بعد شاداب خان نے بہت اکانومیکل بولنگ کی اور شاہ نواز دھانی نے بھی ایک وکٹ حاصل کی پاکستان کی فیلڈنگ میں ڈیوک کر رہی ایک بار پھر سے 22 کے پانچ رنز دیئے گئے لیکن نواز نے بولنگ سے وہ خامعظہ کسی حد تک پورا کیا نیوزی لینڈ میں بہت شدید سردی ہے لیکن پھر بھی پاکستان نے کنڈیشنز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے امدہ بولنگ کروائی شاداب کی بہت امدہ بولنگ تھی پچھے سے بھی کم کی اکانومی تھی خاص طور پر ہاریس راوف کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے آپ کو اللہ حافظ